تو منشری کی سب سے بڑی دویدہ آئی ہے کہ جو نہیں ہے اسے مہان مانتا ہے اسے بڑا مانتا ہے مل گیا ہے تو پھر اس کی کوئی مہمان نہیں رہتے اس پد کی اس پرتشتہ کی اس وستو کی اس واہن بھون کی یا ان رتنوں کی جب تک وہ نہیں ملے تب بڑے ہیں مل جانے کے بعد وہ کتنے اپیوگی ہیں ان سے کیا سار تھکتا ہوئی ان کی اپیوگی تا اپا دیتا کیا رہی وہ کتنا ادھک لوگوں کو لابانویت کر سکے یا ایرشاہ کا کارن بن سکے تو وہ دونوں ایرشاہ کا کارن یدھا کا کارن لوبھا کا کارن موہ کا کارن سنگھرش کا کارن بنی رہی جراسندھ کی وہ پتریاں انت نہیں ان کی مانگ کا سب بھے گھر کی بہو بیٹیاں وہی وہ کماریاں ترنیاں یوتیاں جو سنتشت ہو جائیں بھوگ کا شمن ہو جائیں پدارت ایکشاہ بھوگ ایکشاہ وستوں کی ایکشاہ اور کتنے پدارتوں میں ایسا پرلو بھنیں کہ بس انہیں پا لینے کیلئے جیوان سمرپت ہو جاتا ہے جراسندھ نے آکرمن اور سترے آکرمن کیے مطھورا پر بھگوت سینائے کرشن کی کرشن کے یودھا انہیں ٹھیک اتر دیتے انت میں ایکشاہ انتر سے یون کو لے آئے ہمارے ہاں یہ کچھ شب دیسے ان کا بہت بعد میں مہاپرسوں سے ارث پوچھنا ملکش پامر اور یون ان کے ارث بعد میں مہاتمہ بتائیں گے کہ ان کے ارث کیا ابھی اتنی سنکیت میں ہی چھوڑ رہا ہوں میں بات کچھ پامر کچھ ملکش وہ کون تھے جنہیں ملکش کہتے تھے گاؤ بھکشکوں کو ملکش کہتے رہے چار کرم جو کرتے رہے دس سو کرم جو کرتے رہے جو یج کرم نہیں کرتے رہے انہیں ہم پامر کہتے رہے جو یج ویہین تھے ایسے کالی اون کو لے آئے یہ مہا بھارت کالین کتھا ہے تو کچھ بچے ہوئے اس طرح کے بھی دوست وہ اور لے آئے ان کو رن چھوڑ کر بھگوان بھاگے چونکہ وہ جانتے تھے ایک ویہو رچنا میں نے ایو بنائی ہے دوارکہ میں وہ نے بھرمیت کیا ایک یدھ کا یہ کاشل دوارکہ وہاں سے سنچالر ہوا چونکہ سمیں کم ہیں تو مجھے سوکشم میں بات کہنے ہیں پرساد بھاو سے اب کتھا جس طرح سے سامنے کھڑی ہے تو پرساد ہی باٹنا ہوگا کتھا کے پرسنگوں میں پرنام ہی کرنا ہوگا دوارکہ ادھوری ہے اگر وہاں لکشمی نہیں تو رکمنی کا آگمن ہوا یکتی پوروک یدھ سے لکشمی جی پرابت کر لے گئے رکمنی جامونتی مطر وندہ کالندی ستی بھاما ناغ نجیتے بہت سمپدہ ہو یشک عائشوری آپ کے پاس ہو اتینت ویبھوٹیاں اور ویبھو ہو اچھ پدست اور آپ پرتشتت ہو لوک ماننے ہو لوک پوجے ہو لوک پریے ہو اور ان کے ابحاب کا حرن نہ کر پائیں اپنوں کی دردرتہ چھین نہ پائیں تو یہ ویبھو کتنا بیمانی ہے یہ کتنا اردھین ہے بھگوان کی پریرنا ملے تھے صدامہ کو ان کی پتنی نے آگرہ کر کے انہیں بھیجا تھا کہ یتی بیش میں آج میں کسی سنیاسی کو وچن دے سکے وچن بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھرم کیا ہے میں نے کوئی پر اس نے کرشن کی سمرتی دلائی دوار پر کوئی یتی آیا کوئی سنیاسی یوگی آیا وہ یہ کہہ کر گیا کہ تُو کچھ دے نہیں سکے مجھے ریتے بھانڈ تیرے گھر میں نہ ان ہے نہ پھل ہے نہ جل ہے ارے بھوکی پیاسی بیٹھی صدامہ کی پتنی آپ کی گھر میں تو جل تک نہیں ہے بھانڈ ٹوٹے پڑے الدھول دھوسریت آگن میں کہ جراسی پون کا پرہار آئے تو گھر بکھڑ جاتا ہے اور سچ مچ ایسے ہوتا تھا صدامہ کا گھر تو کتنے بار کھو گیا جب تیز پون چلتی بھیانک آندھی چلتی تو گھر تن کے تن کے بکھر جاتا دور دور تک گھر پورا اوڑ جاتا کھو جاتا صدامہ ان کی پتنیاں ان کے بچے دھونڈ رہے ہوتے تھے اور پتھک ان سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ پورا پریوار دھونڈ کیا رہا ہے پتھک یوگی سنت مہاتمہ جنگل سے نکلنے والے کتنے ہی یاتری ان سے پوچھتے کہ یہ کچھ چھوٹے بچے اور یہ پتی پتنی یہ دربل کھشن کھائے اتینت دین دردر ملن وستر پہنے ہوئے یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کے یاتری ان سے پوچھتے بھئی ڈھونڈ کیا رہے ہو سودامہ اور اس کی پتنی کہتے کہ بھگون ہمارا گھر کھو گیا ہے گھر ڈھونڈ رہے ہیں یہیں کہیں جھوپڑی تھی ہماری کچھ ہے نہیں اور یہ پہلی بار گھر نہیں کھویا ہے بہت بار کھویا ہے لیکن دھیرے نہیں گیا ہے سہاس نہیں گیا ہے بھووت بھکتی نہیں کھو گئی ہے پویترتہ نہیں چلے گئی ہے ویراغ نہیں گیا ہے ست جسٹہ نہیں کھوئی ہے دوار پر آئے یا یا چک سنیاسی نے جو کوئی اور نہیں بھگوان ہی تھے انہوں نے سدھ دلائی کہ یہ تو آئے گا نہیں سوا بھی مانی ہے وہی جانتا تھا کہ میری دردرتہ میرا دین میری میری علپتہ یہ میری ویوشتہ یہ میری اشکتہ یہ میری نشکتہ وستہ کرشن دیکھ لی تو رو پڑے گا میں دوارک آدھیس کو دکھ نہیں دینا جان چاہتا دوارک آدھیس بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا وہ روک نہیں پائے گا اپنے اشو میری کرشن کو ٹوٹ تے ہوئے بکھر تے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا مادھو کی بھگوط مٹ جائے گی وہ کہیں دیوتاؤں کو شاپت نہ کر دیں کہیں وہ لکشمی سے روٹ نہ جائے کہیں وہ انپورنا سے کپت نہ ہو جائے نہیں جاؤ گا لیکن سنیاسی کو بچن دے دیا تھا سنیاسی آیا اور اس نے کہا کہ تم کچھ دے نہیں سکیں اور میں ریتہ جا رہا ہوں ویسے ہی پندے نہیں ہے اور ایک اور پندے کشین ہو گیا تو کیا کروں دیو کیونکہ پہلی بار تو سنیاسی دوار پر آیا ہم بھیکاریوں کے دوار پر پہلی بار کوئی بھیک مانگ نہیں آیا تو دوں کیا سنیاسی کہ اپنے پتی کو دوار کا دیش کے پاس بھیج جائے گی یہ وچن دی ہاں یہ وچن دی لوٹ کر آیا تھے سنیاسی جھولی میں تو کچھ تھا ہی نہیں اور وہ آگ رہ کرتی ہیں اب دیر نہ کرو اپنی مطر ماد مکند بن واری گردھاری نٹور ناغر ناندا سے اس گوپال گوو وند اور گوپال سے اس دواری کا دیش سے ملنے جاؤ پر ریتے ہاتھ کیسے جاؤں آج میں نے ادھار ادھار سے کچھ پہلی بار ادھار مانگ کر کچھ تندل اس وستر میں لپیٹ دی ہے چونکہ آپ یہی تو پرشن کریں گے کہ ریتے ہاتھ کیسے جاؤں یہ ہیں تندل لے جاؤں بھوکے پیاسے بچے ان تندلوں سے ادھار کی اگنی شانت نہیں کرنا چاہتے بچے بھی جانتے کہ آج جو تندل پراب ادھار میں ہمارا حصہ نہیں ہے یہ بھگوان کا پراربد ہے اتنا دھیرے بچوں میں دوار پر پہنچا صدامہ اور چکت ہیں دوار پال یہ دیکھ کر کہ سنگاد اور نارت تو نہیں ہے یہ یم برن کبیر بھی نہیں ہے یہ اندر بھی یہ دوار پر آیا دین دربل اتیند دردر پرانی پر یہ ایسا لگ رہا ہے آسمان آ گیا اس میں اتنا گیان بہر آگے اس میں اتنی دیویتہ اکامتہ ایعاچتہ یہ ہے تو صحیح دوار پر کوئی بھگشک جیسا پر ایعاچت ہے اکام ہے آپت کام ہے پرون کام ہے نشک کام کام نشک کام نشک پانی کی چاہ نشک کے درشن میں ایک سنکیت کر دوں یہ سنیا سے کبھی کچھ نہیں مانگ یہ اکام پر ہوتے ہیں یہ سادھو تو اسے لگا یہ سادھو یہ کوئی کان ہو سکتا ہے نعرہ تو نہیں ہے نسنکہ دیکھیں یہ برحمہ بھی بیش بدل کر تو نہیں آئے یہ مہادیب بھی نہیں ہے پر یہ ہے کون جس کے چرنچ چھونے کو من کرتا پردکشنا کرنے کو من کرتا اسے اچھ آسن پر بیٹھا کر اس کی پوجہ کرنے کو من کر رہا ہے یہ ہے کون تو پوچھا اس اپرچت اجان اس وقتی سے جو دوار پر ٹک ٹکی لگائے بھگوان کے ویعہ بھو میں مقد ہوا کھڑا ہے ارے کون ہے آپ اسے نے کہا میں صدامہ ہوں ملہ کس سے ہے تو صدامہ کہتا ہے مادھو کو جانا بتاؤ تو صحیح میں آیا ہوں مادھو مکند بنواری گردھاری گوپال گوپال کو کہنا میں دوار پر ہوں تو بھہبیت ہو گئے راجہ کو یہ دواری کا دھیش نہیں کہتا ہے راجہ دہ راج نہیں کہتا ہے یہ دیو آدھے دیو نہیں کہتا ہے یہ بھگوان کے لئے الانکاروں کا پریوگ نہیں کرنا ہے یہ کوئی اور نہیں ان کا ہی تو کوئی ویسواس پاتر نہیں بھہبیت ہو گئے تھے وہ مادھو کو جا کر بولنا جارہ صدامہ دوار پر ہے گوپال کو خبر پہنچاؤ میں آ گیا ہوں یہ ہے بھکتی میں ویسواس یہ ہے دھڑتا یہ اٹلنش شہ یہ ہے سمندھوں کا انوراگ اور اس میں بھسواس بھاگے تھے اندر صدامہ 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 کہتے ہوئے ان کو ادھیکار نہیں تھا انتہپر میں جانے کا انہیں ادھیکار نہیں تھا لیکن وہ پہنچ گئے تھے یہ تو اپنے میں یہ پورا پاسپورٹ ہے پورا ویزا ہے یہ تو یہ پورا دھیکار ہے کپاٹ کھل گئے اور صدامہ دوار پر ہے یہ دیو جہاں رانیاں ہی رہ سکتی تھی اس انتہپر میں وہ دار لگاتے گئے صدامہ 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 اور جہاں رانیاں بھی اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پٹرانیاں آٹھ وہ کون کون سی رکمانی جاموانتی ستے بھاما کالندی مطربندہ ناغنجیتی ستیا اور لکشمانہ ان آٹھ پٹرانیوں کے اتر کوئی رانی اندر نہیں جا سکتی تھی وہ وہاں بھی اندر تک پہنچ گئے صدامہ صدامہ اور یہ سنا کرشن بھاگا دوار صدامہ آ گیا کیا تو یہ کان میں جب شب د گیا رکمانی جاموانتی تو وہ وچلت ہے آنندت ہے کہ یہ ہوا کیا پہلا وچلت ہوئی پھر آنندت ہوئی کہ کرشن بھاگا ہے دوار پر اور کرشن انک میں بھر لیتا ہے اپنے میتر صدامہ سیس پگان جھگا تن پی پربو جانے کو آئے بسیوں کہیں گرام دھوٹی پھٹی سی لٹی دو بٹی اور پائی اپن کی نہیں سام دواری گھڑی او دن جی دن لب دے رائحو جگ سو ور صد ابھی نام پوچھت دین کا یال تدھام بتا برد یا پھلو نام صد کرشن لپٹ گئے صدامہ سے کتھا تو بہت لمبی ہے بس اتنا ہی کہنا ہے اسے اپنی سنگھ حسن پر بیٹھا دیا اس کے پگ پک ہرنے لگے اس کے کنٹک نکالنے لگے ارے بڑا کون ہے جو آسن پر بیٹھا ہے وہ یا جو پیر دھو رہا ہے وہ یہ تو کہنا کٹھے نہیں پر ہاں دواری کا دھیش چرنوں میں بیٹھے اور اکام اپت کام پورن کام نش کام ست پورش کے چرنوں کو پکھار رہے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہے یہ بھارت ہے اتھتی کا ایسے سممان اکام آپ کام پورن کام نش کام یوگی کا یتی اور ویراج ویتراغ دیو پورش کا ایسے سممان ویپننتا کا آدر سمپننتا کرتی ہے کئی بار ویپننتا کو آدر دیتی ہے سمپننتا داریدر کا ابھینندن کرتا ہے ویبھا بھکتی کے گیت گاتا ہے بھگوان کبھی کبھی اتنا آدر کر لیتے گرو لوگ اپنے شش کا انک میں بھر لیتے بینا بتائیں سب کو سوپ نہیں تھا اسے سب مل گیا تھا